سبسکرائب کو ار چینل اور پرائیز اگرائیز 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 ا جیسے کہ فیگرز آف سپیچ یعنی الیٹریشن، میٹا فور، سیمیلی یا ایمیجری جو بھی یہاں پر آپ کے فیگرز آف سپیچ ہوں گے اس کے سپیشل فیچرز کون سے ہے اس پویم کا میسیج کیا ہے ویلیوز اینڈ مورلز آف دا پویم کون سے ہے جنہیں بیگن کرتے ہیں دا پویم دا انچ کیپ راک اس کا نام ہے پویم کا اس کا نام ہے اس کا نام ہے یہ ایک چٹان ہے جو سکاٹلینڈ کی کوسٹ کے خریب ہے ساحل کے خریب ہے رابرٹ ساؤتی روڈ پروز اور ادھر پویم سٹو رابرٹ ساؤتی نے دوسری بھی اور نظمیں لکھی ہے پر دس پویم اس پویم لیکن یہ پویم بہت پسند کی گئی اب جو اس کا ٹائٹل ہے انوان ہے وہی یہاں پر بتاتا ہے کہ جو سٹوری یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے the theme is about an abbot and a pirate ابھی اس کا جو theme ہے وہ ایک پریسٹ head priest کا اور ایک سمندری لٹیرے کے بارے میں ہے the abbot is concerned for his fellow humans and helps to save sailors جو head priest ہے وہ انسانوں کی زندگی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسی لیے وہ ملاہوں کو سیلرز کو بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے he put the inch cap bell on a boy to warn ship's day and night of the terrible inch cap rock during storms وہ ایک inch cap bell لگا دیتا ہے جو ایک چٹان کا اوپری حصہ ہوتا ہے جو تیڑتا رہتا ہے تاکہ جو inch cap rock ہے جو سمندری توفانوں میں اکثر جہاز ڈوبے دیتی ہے اس کا پتہ چلے but the rover in a fit of madness on a spring day cut the bell just to trouble the abbot لیکن سر راف روہر جو ہے ایک پائیرٹ ہے یعنی سمندری لٹے رہا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ madness میں پاگلپن میں کیا کرتا ہے وہ اس inch cap bell کو کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے تاکہ وہ head priest کو abbot کو نقصان پہچا سکے تکلیف دے many months later when the pirate was sailing towards scotland بہت مہینوں بعد جب جو بہری خزاق ہے یعنی pirate ہے سمندری لٹے رہا ہے جب وہ scotland کی طرف واپس آتا ہے the weather was different موسم بہت خراب ہوتا ہے as the frightened sailors were caught in the dark stormy sea the pirate released realized he had not troubled the abbot but brought ruin for himself and his sailors جب پورے ملہ بہت ہی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اندھیرے سمندر میں فس جاتے ہیں تو سمندری لٹے رالف روہ جو ہے وہ اسے سویاد آ جاتا ہے کہ اس نے head priest یعنی abbot کو پریشان نہیں کیا بلکہ اپنے لئے تباہل آیا ہے the mood changes from mischief to wickedness اب جو اس کا جو mood ہے وہ بدل جاتا ہے یعنی غلطی سے شرارت کے بجائے وہ کمینے پن پر اتر آتا ہے when the mist blocks the sun metaphor makes the story gloomy suspenseful اور جب دھند سورج کو ڈھک لیتی ہے تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہانی میں ایک نیا suspense آ جاتا ہے the nightfall is the metaphor for the dark situation for the ship اب اچانک جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ گہرے حالات لے کر آتی ہے اس شپ کے لیے جہاز کے لیے its sailors اور اس کے ملاہوں کے لیے they finally meet a violent end اور آخر کار وہ ایک بہت ہی حادثے میں پھس جاتے ہیں violent یعنی تشدد والے حادثے میں there is a illustration which adds to the beauty of the poem اس poem میں a illustration کی خصوصیت بیان کی گئی ہے یہ صنعت تقرار لفظی ہے beauty of the poem یعنی ایک حرف جو ہوتا ہے اسے بار بار استعمال کی جاتا ہے the poem is a didactic one with a clear message اب جو poem ہے اس میں ایک خاص message دیا گیا ہے when we try to trouble others اگر ہم دوسروں کو تکلیف دینا چاہے trouble first comes to the doer تکلیف جو دینے والا ہے پہلے اسے ہی اسی کا راستر ڈھونڈ کر آتی ہے اب یہاں دیکھیں گے so thick a haze or spreads the sky they cannot see the sun on high اب اس میں کیا ہوا ہے اس میں ایک figure of speech imagery کا استعمال کیا گیا ہے the reader is able to imagine the fog so dense that the sun is blocked out this is visual imagery امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخات ہوگی قدابا